آئیے قرآن سیکھئے قاری قلباکر کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر چودہ سے سٹارٹ ہوگا اور آیت نمبر سترہ تک آج ہم تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا واو کو نوانٹوں کی گولائی سے حمزہ کلیر وَإِذَا ذَا علف مددہ ہے ایک علف کی برابر لمبا کرنا ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ قَاف کو موٹا لام پہ آپ نے دباؤ کے ساتھ کیوئے شد ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ یا ذاکرن سے پہلے زیر ہو تو یا مددہ کہتے ہیں لمبائی ایک علف لَقُلَّذِينَ آمَنُوا علف کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کی لمبائی بھی ایک علف کے برابر آپ کریں گے یہاں پہ وَاو مددہ ہے اور یاد رہے حروف مددہ علف مددہ یہاں پہ دیکھا ہے یا مددہ ذا کے قسم میں علف مددہ تھا یا مددہ وَاو مددہ لمبائی ایک علف ہوگی اس کو بار بار ہم ریپیٹ نہیں کریں گے اَمَنُوا قَالُوا قَوْف کو موٹا لُو یہاں وَاو مددہ ہے اور اس کی اوپر مددہ جائز ہے آپ چاہیں تو اسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یاد رہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں بار بار مددہ جائز آئے گی تو اگر تو زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ یہاں مکمل چھوڑ دیں مثلا یہاں پہ چھوڑا ہے قَالُوا کی جگہ تو نیکسٹ یہاں قَالُوا ہے یہاں پہ بھی مددہ جائزہ تو اسے بھی چھوڑیں قَسْر کریں تو مکمل تلاوت میں مکمل قَسْر کریں اور پڑھیں تو پھر پورا پڑھیں اور جیسا کہ ہم نے پیچھلے جو سبق ہیں اس میں دیکھا تھا کہ مددہ جائز کی لمبائی دو سے ڈھائی الیف یا دو سے ڈھائی سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے یا دو سے چار بھی کچھ کتابوں میں ہے تو اگر آپ نے مدد پڑھنی ہے تو آپ ایسے پڑھیں گے قَالُوا آمَنَّا نہیں پڑھنی تو صرف واو مددہ کے قائم مقام ایک الیف کے برابر لمبا کریں گے قَالُوا آمَنَّا الیف کھڑی زبر ہے اور ایک الیف کے برابر لمبائی نون پہ شد ہے اور جہاں پہ نون پہ شد تو ہنہ ہوتا ہے اور پھر الیف مددہ بھی ہے تو ایک شد پہ بھی یہاں پہ آمَنَّا اکپ میں سے آواز نکال نہیں ہے ہونا کرنا ہے تو ایک الیف کے برابر اور یہاں پہ الیف مددہ پھر ہے تو آمَنَّا ٹھیک ہے وَإِذَا خَالَو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں خَالَو نہیں پڑھنا خَالَو وَإِذَا خَالَو إِلَا شَيَاطِينِهِمْ طاق و موٹا پڑھیں گے یہاں پہ ایک کھڑی زبر ہے ایک الیف کے برابر لمبائی اِلَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُو اِنَّا مَعَنْكُمْ یہاں پہ پھر مدد جائز ہے جس طرح میں نے بھی کی اگر آپ اسے چھوڑیں گے مینز قصر کریں گے چھوڑنے کو قصر بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو پھر ایسے پڑھیں گے قَالُو اِنَّا مَعَنْكُمْ آئین کو کلیر خلق کے درمیانی حصے سے یہاں نون مشدد ہے نون پشد ہے تو آپ ناک میں سے آواز نکالیں گے اور ایک جب ناک میں سے آواز نکال رہے ہوں گے تو ایک علف کے برابر کھینچیں گے اور اس کے بعد علف مددہ بھی ہے اِنَّا مَعَنْكُمْ اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ حَاکُوْ کلیر نَحْنُ مُسْ سین کو سیٹی کے ساتھ کلیر تَحْ حَاکُوْ کلیر تَحْزِئُونَ حمزہ کی ساؤنڈ کو کلیر ٹھیک ہے مددہ ہے یہاں پہ اس کو ایک علف کے برابر کھینچیں گے اور جب آپ وقف کریں گے تو اس کی لمبائی زیادہ بھی کر سکتے ہیں مُسْتَحْزِئُونَ ٹھیک ہے اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے کیوں اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر ہے اللہ کو سیٹی کے ساتھ کلیر اور پھر جو حمزہ ہے اس کو بھی آپ کلیر پڑھیں گے تحقیق سے کہتے ہیں مینز کلیر تَحْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ وَوْكُوْ مُوٹا کی گولائی سے دال کی اوپر شد ہے جو دبا کے پڑھیں گے ہم میند کا اظہار ہوگا کریر کر کے ہم نہیں کریں گے غین کے ساتھ غین ساکن ہے تو جب ملائیں گے تو اپنے تقرار تغو نہیں کرنا تغیانی ہم یعمہون غین ساکن سے پہلے پیش ہے غین مدہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو مدہ ہے اسے مدہ واجب کہتے ہیں اور اس کی لمبائی تین سے پانچ یا کچھ کتاب میں دو سے پانچ علف تک آپ کر سکتے ہیں لامب کے اوپر شد ہے دبا کے دی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو جا مدہ ایک علف کے برابر لمبائی نش شین کو اس طرح ادا کریں کہ موں میں آواز پھیل جائے تارا را کو موٹا تارا اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْحُدَا دعا پہ شاید ہے دبا کے بھی اور کلیر پڑے موٹا پڑے لام کی اوپر کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچیں بِل نہیں کرنا بِل لام پہ آپ نے حرکت نہیں کرنی بِالْحُدَا فَمَا رَبِّ حَدْ را کو موٹا اور یہاں پہ تارا پہ ساکن ہے تو تارا پہ اپنے حواز کو ہلانا نہیں ہے فَمَا رَبِّ حَدْ نہیں کرنا فَمَا رَبِّ حَدْ اور پھر جہاں پہ تارا ہے اس پہ شد ہے تو اس سے ملا کے پڑھیں گے فَمَا رَبِّ حَدْ تِجَارَتُهُمْ رَا کو موٹا تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ علف مددہ ہے یہاں پہ بی علف مددہ ہے یہاں پہ واو مددہ ہے تو حروف مددہ کو یہاں پہ جا مددہ ہے حروف مددہ کو آپ ایک علف کے برابر لمبائی میں پڑھیں گے مَثَلُهُمْ ثَا کو کلیر ساؤنڈ ہو مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ لَّذِسْتَوْقَدَنَا یہاں پہ پھر ثَا اس کو ثَا کو کلیر کریں گے لِلْ لَام کی اُبرشد ہے تو آپ ملا کے دبا کے پڑھیں گے ذِسْ ذَا کا ساؤنڈ بھی کلیر آئے سین کا ساؤنڈ بھی کلیر آئے ذِسْتَو بولین ہے اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو جہاں پہ جو تنوین ہے دو زبریں ایک زبر ہٹا دیں گے اور علف مددہ پڑھیں گے اور اگر آپ ملائیں گے تو یہاں پہ اخفہ ہوگا کیونکہ تنوین جب ہوتی ہے تو دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن تو یہاں وہاں پہ عموماً اخفہ یعنی ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے كَمَثَلِ اللَّذِي اسْتَوْقَدَنَا رَنْ فَلَمَّا أَضَاعَتْ یہاں پہ مددہ جائز ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں چھوڑیں گے تو صرف علف مددہ ایک علف کی برابر ساؤنڈ ہوگی جو ہے حمزہ اس کو کلیر کریں ضع کو موٹا اور یہاں پہ مددہ واجب ہے اس کی لمبائی میں نے پہلے ڈسکس کر دی تین سے پانچ یا دو سے پانچ علف کی برابر اور میم مشدد ہے یہاں پہ غنہ کریں گے ایک علف کی برابر لمبائی فَلَمَّا أَضَاعَتْ یہاں پہ اب میں نے مددہ جائز کو کسر کیا یعنی چھوڑا ہے اَضَاعَتْ ضع کو کلیر ہو اَا کا ساؤنڈ بھی کلیر آئے حمزہ کا اَتْ اَتْ پہ آپ نے آواز کو ہلانا نہیں ہے اَتْ مَا حَوْ لَوْهُ حَوْ یہاں پہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو حو نہیں پڑنا حو اسے واؤلین کہتے ہیں اور حو کر کے آپ کا ساؤنڈ ہونا چاہیے حو الٹا پیش جو ہے اس کی لمبائی بھی ایک علف کے برابر ہوتی ہے کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش جو ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ مَا حَوْ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّا کا لام موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے یہاں پہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو ایک علف کے برابر نبائی کیونکہ واؤ مدہ ہے راک و باری کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے وَتَعْرَكَهُمْ اب موٹا پڑھیں گے راکو کیونکہ اس پہ زبر ہے میم کا اظہار اس کو کلیر اس پہ آپ کے تقرار نہ ہو هُم فِي ظُلُمَانْتِ لَا يُبَصِرُونَ ذَهَا کو کلیر ساؤنڈ ہو میم کی اوپر کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر نبائی ہم نے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لام کے ساتھ تنوین ہے تو ہم نے قائدہ پڑھا ہویا جس میں ہم تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یعنون ساکن کے بعد عروفِ جرملون میں سے کوئی لفظ ہے تو ادغام ہوتا ہے تو اب کیونکہ اور لام اور را کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے بغیر ہنہ کی ہوتا ہے تِلَّا تِلَّا نہیں ہوگا فِي ظُلُمَةِ لَا يُبَو یہاں پہ علف مد ہے اور عروفِ قلقلہ میں سے بات آتا ہے تو یہاں پہ میں نے پڑھا تھا عروفِ قلقلہ کون کون سے ہیں جی قَو قَوْف فَو بَ جِن دَل ان پہ جب بھی وقف یا آپ رکھیں گے یا جسم کریں گے تو آپ تقرار سی پیدا ہوگی یُب نہیں کریں گے یُب نہیں کریں گے یُب یُب سیرون ساکو موٹی سیٹی کے ساتھ وہ مدہ ہے اور یہاں پہ آپ مد کر سکتے ہیں وقفِ تو آئیے تلاوت سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَضُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْشِرُونَ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جب یہ اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب الیتگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندوں کی طرح پھٹکتے چلے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح رستے پر نہیں ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم مزرگو بہنو اور بھائیو اور پیارے بچو السلام علیکم آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیات چودہ سے سترہ تک تلاوت کی اور اس سبق کو اچھی طرح پریکٹس کریں کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں بہنو اور بھائیو اور پیارے بچو یہ لوگ ڈاؤن کے دن ہے اور رمضان بھی ہے تو ان چھوٹیوں سے فائدہ اٹھائیں اور بہت ضروری ہے کہ قیام جو ہے سجود جاری ہیں نمازیں جاری ہیں ہم ترابی بھی پڑھ رہے ہیں اور پانچ ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہیں جو لوگ بقائدگی نمازوں میں پہلے نہیں کرتے تو رمضان میں بقائدگی کرتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نماز کی ٹرانسلیشن بھی سیکھ لیں جو پریویس سبق تھا ہمارا سورہ فاتحہ کے اس میں ہم نے ٹرانسلیشن پڑھی تھی سورہ فاتحہ کی تو سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن تو وہاں پہ ہے لیکن نماز کی ٹرانسلیشن یاد کرنا یا ٹھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے نیٹ پہ بھی ایویلیبل ہے ہمارے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ایمن کے قرآن مجید کے آخر پہ بھی کچھ جو قرآن جو ہیں وہاں پہ لکھی ہوتی ہے تو خیر ٹرانسلیشن کا ایشو نہیں ہے تو ہمیں یہ اپنی روزمرہ زندگی میں روٹین بنائیں ڈیلی روٹین بنائیں کہ ایک ایک جو لائن ہے ایک ایک جو جملہ ہے فکر ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اللہ کے سامنے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایک نماز سے تو جب تک آپ اس ٹرانسلیشن کو ہی نہیں سمجھے گے تو آپ کیسے اللہ سے بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے یقین مانے بہت ہی سرور ملتا ہے جب آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو پتہ آپ کیا بول رہے ہیں تو جو والدین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک ٹرانسلیشن اتنی کلیر نہیں ہے نماز کی تو وہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترقیب دیں انہیں سکھائیں روزانہ ایک لائن جو آپ خود یاد کرتے ہیں تو بچوں کو بھی بتائیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو عجر بھی زیادہ ہوگا اور آپ کو سکون بھی زیادہ ملے گا اور اللہ سے بات کر ہم کلام ہونے کا آپ کو واقعی جب تجربہ ہوگا تو آپ بہت سرور ملے گا اور ریل میں آپ فیل کریں گے کہ پریویسلی آپ کیسے نماز پڑھتے تھے اور اب نماز میں کیسے آپ کیونکہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں سجدے میں کیا کہہ رہوں سبحانہ ربی اللہ عظیم تو اس کا مطلب کیا ہے سبحانہ ربی اللہ عالی اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ